حدیث اور اللہ باغدہ قرآن وَتَّقُ اللَّهَ اللَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَتَّقُ اللَّهَ وَتَّقُ اللَّهَ لوگو خیال کرو در جاؤ در جاؤ بِهِ وَالْأَرْحَامِ جیڑے رحم والے رشتے نے رحم والے اپنے بھائی اپنی بہن اپنے ماں باپ اپنے ماں مو چاچا خالہ اپنے رشتے داران دے رحم والے رشتے دے بارے اللہ کلو ڈر جاؤ اللہ کلو ڈر جاؤ وَتَّقُ اللَّهَ حضور سمجھو اِنہا باتانو جیڑا بندہ چھوٹ چھوٹی باتیں توڑ دیندہ ہے رشتے داری اس بندے دا معاملہ بڑا خطرناک ہے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث ہے صحیح البخاری دی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قطع تعلقی کرن والا بندہ رشتے داریاں توڑ دین والا بخیر دین والا فساد بربا کرن والا نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا ادھا معاملہ حضور تسی نمازی ہو بہت اچھے نمازی ہووگے تسی تحجد گزار ہووگے تسی جناب روزے دار ہو بہت اچھے تسی روزے دار ہووگے اللہ عجر دے گا تحانو تسی زکاة دا کر دیو بہت بڑے تسی سخی ہووگے اگر تسی قطع تعلقی کر دیو رشتے داریاں توڑ دیو تے عوضہ حساب الگ ہوئے گا وہ معاملہ تو ہٹنا الگ ہوئے گا عوضہ حساب الگ دینا پوے گا تسی نمازی بہت بڑے ہو سکتے ہو کوئی شک نہیں اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ لیکن اگر تسی رشتے داریاں توڑ دیو تے پھر یہ معاملہ ہے کہ عوضہ حساب الگ ہوئے گا اور جڑا کنسپٹ ہے جڑی سوچ ہے ساڑے درمیان رشتے داریاں دے بھارے کہ جی جی نو جی ہے ایک بندہ آیا انہیں منو کہا سلام علیکم مہدفع علیکم سلام و رحمت اللہ ایک بندے دے میں گھر دے اندر گیا انہیں جناب چھوٹا گوش پکایا منو کھلایا میرے گھر اندر آیا میں بھی ادھر بہتری خدمت کیتی کھانا کھلایا انہیں سلام کیتی میں بھی کیتی وہ مسکر آگے بولیا میں بھی بولیا اور میں سمجھے میں بڑا سلح رحمی کرنے والا میں بہت بڑا سلح رحم میرے دیل اندر بڑا رحم ہے میرا بھائی آندہ ہے میری بہن آندہ میں بڑی خدمت کرنا میں جانا ہوں بڑی خدمت کر دے اسی بڑے رحم والے والا نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو رحم دلی اے نہیں ہے سلح رحمی اے نہیں جی نو جی سلح رحمی نہیں جے کھانا تو ساپکاتا ہی کھڑی سلح رحمی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو سلح رحمی اے ہے توجہ کرے آجے سلح رحمی اے ہے کہ تُسی اگلے دے کار اندر جاؤ تو انہوں مو ہی نہ لگائے تُسی دوبارہ دے گار دے اندر جاؤ یعنی کہ اوہ رشتہ داری توڑ دوے اپنی سگی بہن رشتہ داری توڑ دوے تُسی کہو میں تیرنل جوڑنی ہے سلح حدیبیہ دے وقت نبی علیہ السلام نے مشرقین دیا ساریاں شرطہ منظور کی تیا سلح کرن واسطے منو تیریاں شرطہ قبول لے اگر تُو فلان گناہ کر رہے ہیں تیرا معاملہ اللہ دے نال ہے اوہ گناہ کرس اپنی جگہ ہے لیکن نرازگی نہیں ایساں ڈال لی سلح رحمی اے ہے سلح رحمی کرنا کوئی عام بندے دے واسط دی گل نہیں ہے بہت بڑا دل چاہید ہے بہت بڑا ہونسلہ چاہید ہے سامنے والے دیاں گالاں پرداش کرن جگہ ہونسلہ چاہید ہے جدو اپنی بہن ہی زیادتی کر جائے اوہ تُو ہونسلہ چاہید ہے کہ تُسی اوہ دنال سلح کرو اپنا بائی صدہ زیادتی کر جائے اوہ تُو ہونسلہ چاہید ہے کہ تُسی اپنے بائی دنال فیر بھی کھڑے روو فیر بھی اوہ دنال رحم کرو ظلم دا بدلہ ظلم نہ تُسی کرو زیادتی دا بدلہ زیادتی نہ کرو سلح رحمی اے چیز ہے اگلا بندہ ٹھکرادوے کہے کہ اجزو بات تیرا میرا کوئی تعلق نہیں تیری میری کوئی سلام دعا نہیں تسی کہو ہے میں جوڑاں گا منو اللہ دا ڈر ہے اللہ پاک نے فرمایا وَتَّقُ اللَّا ڈر جاؤ ڈر جاؤ سلح رحمی دے معاملے منو اللہ دا ڈر ہے میں جوڑاں گا حضور قیام مدہ دن ہوئے گا حاجی بہت زیادہ ہونگے اندر جہاد کرنے والی ہیں بڑیاں قومہ نے جہاد کی تا بڑے ہونگے لیکن سلح رحمی کرنے والا ہونسلا اپنی میں نو مار کر کے اپنا آپ مار کر کے اگلے دن آل ٹرنا کہ یار تو میرا رشتہ دار ہے کی ہویا غلطی ہو جانتی وے اگر تو گناہ کیتا ہے تنہو سزا آگے ملے گی لیکن سلح رحمی میں نہیں توڑنی اپنی میں نو مار کر اگلے دن صلاح کرنا اکا دکا نظر آئے گا قیامت والے دن اتنا بڑا جگرہ کدے گول ہے منو کوئی تھپڑ مار کے جائے ہاں کیڑے پاس سے جائے گا توہاتے لوگ کوئی زیادتی کر کے اپنا سگا بائیوی کے اونا ہوئے جائے ہاں کیڑے پاس سے جائے گا بہت بڑا دل چاہیت ہے بہت بڑا ایمان چاہیت ہے قیامت آل دن بڑے تھوڑے ایسے لوگ ہونگے جنات نامہ ایمال دن در صلاح رحمی ہوئے گی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا صلاح رحمی جڑا نہیں کرتا وہ جنت دیندر داخل نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ صلاح رحمی کرے حتیٰ کہ اپنی سزا بگتے گا